اسلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھرہ میں محفوظ ہوں گے اپنے فاملی کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپنٹ کر رہے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں سو تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میری جینی کے کاروبار کے بارے میں ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ نیوز پر ایک ہاتھ ٹاپک بنا ہوا ہے لوگ اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں بے نامی اکاؤنٹ کے بعد اب ایک چینی کا کاروبار سامنے آئے جس پر بعض شخصیات کی جانب سے ڈرائیور، خان سامان، نائب کاسد وغیرہ کے نام پر چینی کی خرد و فروخت کی گئی ہے چینی بوران پر کی جانے والی تحقیقات کے دوران اربو روپوں کا اربو روپوں کا بے نامی چینی کاروبار بھی نکلا آئے جس کے مطابق ٹرک، ڈرائیور، سیکیورٹی گارڈ، ساتھ ملاسموں کے نام پر اربو روپوں کے چینی خرد و فروخت کی گئی ہے انکوائری کمیشن کی جانب سے ایک سو بانوے لوگوں کے شناکتی کارڈز کا ڈیٹا سٹیٹ بینک کو بھی جوا دیا گیا ہے جس کے بعد تحقیقات ہوگی کہ کس کس کا بے نامی بینک اکاؤنٹ ہے تحقیقات کے دوران مزید انکشاف ہوا ہے کہ چینی بے نامی اکاؤنٹ کے ذریعے بھی خریدی کی گئی ہے جبکہ ایک سو بانوے ایسے لوگ ہیں جو ٹریک ڈرائیورز، نائب کاسد اور سیکیورٹری گارڈز کے نام پر چینی کا کاروبار کر رہے ہیں تحقیقات کے مطابق جن کے نام پر چینی خریدی جاتی رہی ہے وہ لوگ بے روزگار ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنمین کے طور پر کام کر رہے تھے ان کے شناکتی کارڈ استعمال کے گئے ہیں چینی بہران پر کی جانے والی تحقیقات کے نتیجے میں اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چینی خریدنے کے کاروبار میں ایک زبان میں سے زیادہ لوگ شامل ہو سکتے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ہی ملک میں رہ کر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اگر ہم اپنوں کے ساتھ ہی سنسیر نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک کیسے مل کے ترقی کرے گا ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ میں کرپشن نہ تو کروں گا نہ ہی کرنے دوں گا تو کیا ان کی یہ بات سچ ہو رہی ہے انہوں نے بہت سے دعوے کی ہیں جو کہ سچ نہیں ہوئے ابھی تک سچ نہیں ہوئے ان کی حکومت آتے ساتھ ہی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں کڑورو لوگوں کو نوکریوں دوں گا لیکن کڑورو لوگوں کو نوکریوں دینے کے بجائے ان کو اتنے ہی لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے لوگ بیروزگار ہیں رو رہے ہیں مہنگائی ہے کس کس حضاب کو برداشت کرے پاکستانی عوام ہمارے پرائم منسٹر کو اس بات پر بھی تھوڑا فوکس کرنا چاہیے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں کرپشن نہیں کرنے دوں گا پاکستان میں میں پاکستان میں غلط کام نہیں ہونے دوں گا لیکن آپ سب کے سامنے ہیں کہ سب کام ہو رہے ہیں سب غلط کام ہو رہے ہیں ہمیں بھی سوچتا چاہیے کہ ہم اپنے ہی ملک میں آئے کہ اپنے ہی لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں پرائم منسٹر سے گزارش ہے کہ پلیز وہ اس بات پر بھی فوکس کریں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں پچھلی حکومت نے جو کیا اس کو چھوڑ دیں ہم بھی وہ کام نہ کریں جو پچھلی حکومت نے کیا ہے اگر ہم بھی وہی کام کریں گے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا نیکسٹ اپنے پاکستان کو دیکھیں ختم کریں ہمارے پرائم منسٹر تو ہماری پچھلی حکومت کی پیچھے ہی پڑے ہیں پچھلی حکومت نے یہ کر دیا وہ کر دیا جو ہو گیا سو ہو گیا پچھلی گزرا ہو وقت کبھی واپس نہیں آتا سو پلیز آنے والے وقت پر توجہ دیجئے ایسی کرپشنز کو ختم کریں ایسے مافیا اور لوگوں پر توجہ دے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں جب بڑی بڑی شخصیات یا سا کریں گے تو پھر ہم کس پر اعتبار کریں کس کو اعتبار کر کے ہم بوٹ دیں اور فیصلہ جو آیا وہ تو پچھلی ساپر کو آنا تھا بڑی شخصیات کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے رسک پر ڈاکر ڈالا جائے اور ملک کو نقصان بہت بڑا نقصان پہنچایا جائے لیکن اپنے کاروبار کو تو وہ بہت فائدہ پہنچا رہے ہیں لیکن اپنے ہی ملکوں جہاں پر رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں اپنے وہ مثال تو سنی ہوگی نا جس تھالے میں کھاتے اسی میں چھیت کرتے ہیں ان سب کا بھی یہی حال ہے کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اسے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنا کاروبار تو ان لوگوں نے بہت بڑا کر لیا ہے بہت ملک کو اچھا خاصل نقصان بھی پہنچا ہے پچھلی حکومت کو تو انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا پچھلی حکومت نے وہ کر دیا تو آپ بھی ان سے کچھ کم نہیں کر رہے ہیں اگر انہوں نے کچھ کھایا ہے تو انہوں نے اٹلیس کچھ بنایا بھی ہے وہ سام سب کے سامنے کہ پچھلی حکومت نے کیا بنایا کیا نہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے ان کے تو مطالبہ یہ تھے کہ ہم اتنے لاکھ لوگوں کو نوکریاں دیں گے جابز دیں گے گھر دیں گے بٹ اس کے تو اپوزیٹ ہوئے ہیں اتنے ہی لوگوں کو نوکریاں نہیں ملی اور نہ ہی اتنے لوگوں کو گھر ملے خیر اس فیصلے کے بعد پیٹی آئی میں بہت زیادہ اختلافات دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ جانگیر تارین کو نا اہل کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ چینے کے بہت بڑے ایک سپورٹر تھے اور ان کے نام آنے کے بعد ان لوگوں کے پارٹی کے اندر بہت زیادہ حل چل دکھائی دے رہی ہے کچھ ذرائے سے تو یہ بھی بتا چلا ہے کہ جانگیر تارین نے ساٹھ سے زیادہ ایم پی اے ایم ایس سے رابطہ شروع کر دیا ہے اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے تو جانگیر تارین سے ملاقات بھی کی ہے تو کیا پی ٹی آئی کے اندر کوئی تحریک چل رہی ہے کیا پی ٹی آئی کے ہم حکومت کو اس سے نقصان ہوگا کیونکہ اگر ساٹھ لوگ پی ٹی آئی سے الگ ہوگئے تو یہ حکومت زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکے گی کیونکہ آٹے جینی کا فیصلہ پچیس اپرار کو آنا تھا جو کہ پہلے ہی آگئے ہے اس فیصلے سے امران خان کی ٹیم پر بہت زیادہ گہرا اثر ہوگا کیا اثر ہوگا کیا نہیں ہوگا اچھا ہوگا یا برا ہوگا وہ تو خیر پچیس اپرار کو ہمیں پتہ چلی جائے گا حکومت اور یہ عوام پہلے ہی بہت بڑی مشکل میں ہے اس وائرس سے لڑ رہی ہے بجائے ہمیں سیاست چھوڑ کر ملک کی مدد کرنی چاہیے غریب لوگوں کی حکومت مدد کرنی چاہیے یہ لوگ حکومت کرنے میں لگے ہوئے ہیں سیاست کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کے پارٹی کے اگر بڑے بڑے لوگ ان سے الگ ہو گئے تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر حکومت کر پائیں گے کیونکہ ان کے لئے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گے اور ان حالات میں حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ملک کے حالات پر اور اس ملک کے لوگوں پر رحم کریں اور ہمارے ایک میں وہ ہی بہتر کریں جو کہ ہمارے لئے بہتر ہوگا اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حالات ہمارے ملک کے حالات ہمارے لوگوں کے ہمارے حالات ہمارے غریب لوگوں کے حالات ہم سب کی مشکلات پہلے سے بہتر ہو جائیں اور ہم سب پہلے کی طرح خوش و خرم زندگی گزاریں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس میرے چینل کو لائک سسکرائب شیئر اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ